میں نے صبح کی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اگر انڈیا کی ٹیم نیوزی لینڈ کو اول آؤٹ کر لیتی ہے فرس سیشن کے اندر تو انڈیا یہ میت جیت سکتا ہے اور وہی ہوئے جی کہ انڈیا نے بتا دیا نیوزی لینڈ کو کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے انڈیا نے اول آؤٹ کر دیا باقی کے پانچ کھلاری بھی آؤٹ کر دیا نیوزی لینڈ کے دو سو پچپن ننز کے اوپر آج میں اگر کہوں کہ انڈیا نے کیسی بولنگ رہی ہے تو یار آؤٹسٹینڈنگ بولنگ جو ضرورت تھی انڈیا نے وہ حاصل کر لیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اب 359 رنز کا ٹارگٹ ہے انڈیا کے پاس انڈیا کرتی یا نہیں کرتی وہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یار آپ لوگ یہ دیکھیں جو آج بولنگ کرائی ہے جڈے جانے وہی ضرورت تھی آپ لوگ یہاں سے دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے یار وہ زیادہ زیادہ پچاس ساٹھ رنز بنا سکی اور باقی کی وکٹس گوا دیا انڈیا کو یہی چیز چاہیے تھی اب آپ لوگ اگر آج کی بولنگ کی بات کریں تو یار سندر نے کالی چار وکٹس لے لی تھی اشوین نے دو وکٹس لے لی ہیں اور جدیجہ نے تین وکٹس لے لی ہیں یہ انڈیا بولنگ لائن اپ اب بات کر لیتے ہیں جی 359 رنز کا جو ٹارگٹ دیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے کیا انڈیا یہ کر پائے گا تو یار میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کر لے گا انڈیا یہ ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے کمپلیٹ آپ لوگ خود دیکھیں گے انڈیا کی سپیڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ لوگوں کو خود نظر آجے گا انڈیا کی ٹیم کس طرح سے کھیلے گی کیونکہ یار ٹائم بہت ہے انڈیا کے پاس انڈیا اگر ڈیلیکس ہو کے بھی کھیلتے ہیں تو یار یہ ون کر جائے گا میچ انڈیا اور انڈیا کو کرنا پڑے گا اگر انڈیا یہ ولا میچ ہار جاتا ہے تو سیدھا سیدھا سیریز ون کر جائے گا نیوزیلینڈ کیونکہ تین میچوں کی سیریز ہے ایک تو انڈیا ہار چکا ہو ہے اس طرح سے انڈیا کو یہ میچ جیتنا پڑے گا اور انڈیا جیتنے جا رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انڈیا یہ چیز کرے گا 359 ڈنس چیز کرے گا مانا مشکل ہے کیونکہ انڈیا کی جو پرفارمنس ہے نیوزیلینڈ کے حلاف سارے کے سارے بیٹسمن فیل ہو گئے ہیں پچھلے مطلب یہ ولا میچ دیکھ لیں پچھلا میچ دیکھ لیں لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ انڈیا یہ چیز کرے گا انڈیا یہ میچ ہاتھ سے نہیں گوائے گا انڈیا کو جو چاہیے تھا نا ایک جو اچیفمنٹ تھی وہ تو انڈیا نے حاصل کر لیا کہ پہلے سیشن کے اندر نیوزیلینڈ کو اول اوٹ کرنا ہے وہ انڈیا کو مل چکا ہے اب انڈیا یہ دوسرا جو اس کی رکاوٹ ہے یہ بھی عبور کر لے گا اور انڈیا یہ چیز کرنے جا رہا ہے اور آپ لوگ دیکھئے گا انڈیا کتنی تیز کرکٹ کھیلتا ہے انڈیا نے وہ ٹپ ٹپ نہیں کرنا آکے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں انڈیا نے اس طرف نہیں جانا کہ میچ لمبا ہو جائے یا میچ انڈیا نے جتنی جلدی ہوگا یہ چیز کرنا ہے آج ہو سکتا ہے آج انڈیا یہ چیز کر لے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی فس سیشن چل رہا ہے پھر دو سیشن اور ہے اگر چیز نہیں بھی کرتا تو انڈیا دھائی سو تین سو تو عرام سے مار جائے گا آج کے دن میں باقی جو رہتا ہوگا کل آکے کمپلیٹ کرے گا اور اس طرح انڈیا یہ میچ جیتنے جا رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ گھد دیکھ لیجئے گا انڈیا یہ میچ جیتے گا انڈیا یہ جو رنز ہے یہ چیز کرے گا یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرے گا انڈیا آپ لوگ گھد دیکھ لیجئے گا کرکٹ سے لیٹڈ کوئی بھی نیوز ہوگی تو لازمی طور پر شیئر کر دوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکم پیس کر دینا